ایک جانب جہاں زابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑائے گئیں دوسری جانب جالی ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے گرفتاریاں بھی کی گئیں این اے دو سو اٹھاون کے زمنی انتخابات کے دوران ایک جانب جہاں زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی جاتی رہی ووٹرز پولنگ اسٹیشن کے اندر موبائل فون استعمال کرتے رہے نہ سے ووٹر بلکہ پیپلز پارٹی کی رہنماش شاہدہ رحمانی کی جانب سے بھی وکٹری کا نشان بنا کے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ تصاویر کھیچوائے گئیں دوسری جانب گلشن حدید کے ایک پولنگ اسٹیشن پر جالی ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے افراد کو گرفتار بھی کیا گیا تفصیلات جانتے ہیں مائندہ میٹرو بر نیوز صدر الدین شیخ سے صدر الدین کیا تفصیلاتیں کتنے افراد گرفتار کیے گئے ہیں جالی ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے یہ گلشن حدید میں مادر ملت پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر ایک شیاسی جماعت کے چار کارکنان کو جالی ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے رینجرز نے گرفتار کیا ہے اور ابھی رینجرز نے چھانا سٹیل ٹاؤن کے حوالے وہ چاروں کارکنان کو کیا گیا ہے تاکہ باز آپ تو ان کی کوئی گرفتاری ہو سکے لیکن گرفتار تو رینجرز نے کر کے سٹیل ٹاؤن پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اب تک کوئی بھی اس کے خلاف کا بھی ایف آئی آر ہمارے سامنے نہیں آئی ہے اور رینجرز ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ یہ صبح آئے تھے ووٹ جالی کاسٹ کرانے اس لئے ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے اور علاقہ پولیس کے حوالے کیا ہے جی اچھا یہ بتائیے صدر الدین کس گرفتاری کے بعد جو کہ یہ سیاسی جماعت کے کارکنان ہیں اور جالی ووٹ کاسٹ کر رہے تھے کوئی سیاسی دباؤ تو دیکھا نہیں جارہا جو ابھی تک ایف آئی آر نہیں درس کی گئی یہ ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سیاسی دباؤ کے بزنسبت ان کو ریاض کر دیا جائے اور اس کے علاوہ ابھی تک ان کی کوئی ایف آئی آر ہوئی نہیں ہے یہ قبل وقت ہوگا کہ دباؤ ہے کہ نہیں ہے لیکن ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ سیاسی پارٹی کی اس کے اوپر دباؤ ہے پولیس کے اوپر جن کے کارکنان ہیں ان کو چھوڑا جائے جی بہت شکریہ صدر الدین شیرت افصالات سے آگاہ کرنے کے لئے موسیقی